السلام علیکم میرا نام علی ہے اور یہ ہے دوستو اوپو فائنٹ این کے ساتھ گزارے ہوئے کچھ لمحات کیونکہ کافی دن سے اس کو میں یوز کر رہا ہوں اسے پہلے ہم لوگ فرس لوگ آپ کو پروائیڈ کر چکے تھے تو آج کس ویڈیو میں میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس فولڈیبل ڈیوائس کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ کیسا رہا ہے ہم دیکھیں گے کہ 2022 میں بہت ساری فولڈیبل ڈیوائس آنے والی ہیں اور اوپو کی طرف سے یہ پہلا فولڈیبل ڈیوائس ہے تو یہاں بات کریں گے سارے ایسپیکٹس کی کہ ہمارا ایکسپیرینس اس فولڈیبل ڈیوائس سے کیسا رہا ہے پرفارمنس کیمرہ اور باقی جو ہمارا کیسول ڈیوائیس ہے وہ کیسا دیکھنے کو ملتا ہے ایہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آتی ہے تو لائک بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیویکیشن بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکی جی دوستو فولڈیبل ڈیوائس کو جب بھی ہم لگ باہر بک کرتے ہیں سائز اور ڈیوریبلیٹی بہت میٹے کرتے ہیں اب اس فون کے اندر مجھے جو سائز ہے وہ بڑا کمفرڈیبل دیکھنے کو ملا ہے ایک تریڈیشنل فون کا جو سائز ہوتا ہے انہین فیل والا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے سائز میں مجھے زیادہ بڑا فیل نہیں ہوا ایون جیسے آپ سکرین کو اوپر کرتے ہیں یہاں لینڈسکرپ سکرپ میں سکرین دیکھنے کو ملتی ہے یہاں بھی میں کہوں گا کہ اس کو ایزیلی ایٹ لیس آپ ایک آت سے کری کر سکتے ہیں ویڈ زیادہ فیل نہیں ہوا یہاں پر اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو جو تھکنس ہے فولیبل فون کی وہ ایک تریڈیشن فون والی دیکھنے کو ملتی ہے ایٹ ایم ایم کی آراؤنڈ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ زیادہ تھک فیل نہیں ہوتا اور جیسے آپ اس کو فول کریں گے یہاں پر آراؤنڈ فیفٹین پوائنٹ نائن ایم کی ثکنس ہو جاتی ہے اگین میں کہوں گا کہ زیادہ موٹا فیل نہیں ہوا اور بل کولٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ کو بلکل سائٹ پر جو ہے نا وہ الومینیوم فرم دیکھنے کو ملتا ہے ہنج کی کوالٹی مجھے کافی بیٹر لگی ہے اور ہنج پر جو دیزائن ہے دیزائن بائی فائند والا جو ہے وہ مجھے لوگوں بھی اچھا دیکھنے کو ملا اور یہ ہنج جو ہے تھوڑی سی کروڈ بل کولٹی ہے اور امومن جو فولڈیبل ڈیوائیسیز ہوتی ہیں وہ ہنج پر بہت زیادہ بینڈڈ ہوتی ہیں کہ ہنج کتنی سٹرونگ ہے کتنی نہیں تو ابھی جتنے دن میں نے اس کو یوز کیا ہے بار بار اوپن یہ شیٹ ڈان کرنے میں مجھے کوئی ہنج لوز ہوتی بھی نہیں ملی یا مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ ہنج جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگی فونڈ کا ڈیمیج ہونے کا ڈر ہوگا تو یہاں پر میں کہوں گا کہ بل کولٹی کو کافی زیادہ سٹرونگ بنایا گیا ہے انٹینہ بینڈز بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس ساتھ کے بات کرتے ہیں ہنڈ کمفرڈیویڈی کی اگر آپ مین سکرین پر یوز کرتے ہیں تو سائیڈ فنگر بینڈ ماؤنٹڈ ہے اور وہ ہی آنف کی کا کام کرتا ہے وولیوم روکر کیس بھی ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہیں کوئی ایسی میس انڈرسٹیننگ نہیں رہی فنگر کو کونسا بٹن پرس کرنا کونسا نہیں اور اسی طریقے سے باقی جو سپیکر کولیٹی وہ ہمیں بارٹم کی سائیڈ پر دونوں سپیکر دیکھنے کو ملتے ہیں ڈوال سپیکر کولیٹی بھی مجھے اس فن کی ٹھیک دیکھنے کو ملی ہے اور بات کرتے کو سکرین کی تو یہاں پر فرنٹ سائیڈ پر جو سکرین ہے یہ ایک 60 ہٹس کا ریفریشل لے کے آتا اور بڑا کامپیک سائیز بناتا ہے اس کو سکرین سائیز میں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے 5.49 ایچیز کا ایک ایملیٹ پینل گوریلا گلاس وکٹس کی فرنٹ سائیڈ پر پروٹیکشن ہے اگین میں کہوں گا کہ یہاں پر پروٹیکشن کو بہت زیادہ میٹر کیا گیا ہے اپو کی طرف سے تو یہاں مجھے پروٹیکشن اور سموثنس زیادہ بیٹر دیکھنے کو ملی ہے اگر فرنٹ اسپلے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس سائیڈ سے تھوڑا سا کرو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ اس دسپلے کو سموث بھی بناتا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر 18 into 9 کا ریشو ہے جو کہ ہم لوگ پہلے کسی traditional phone میں use کرتے ہیں آج کل تو خیر وہ 19 into 9 بھی ملتے ہیں بات یہاں پر ہمیں 18 into 9 کا ریشو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ زیادہ comfortable لگا اور visual experience بھی فرنٹ والی سائیڈ پر مجھے ٹھیک دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس فرنٹ سکرین کو بھی آپ میڈیا کنزوم کے لیے یا اگر آپ نے day to day use چیلی use کرتے ہو تو وہ بھی comfortability مجھے oppo find end میں ٹھیک دیکھنے کو ملی ہے اور جیسے ہی open کرتے ہیں بھائی foldable phone کو یہاں میں کہوں گا کہ اب تک کا میرا سب سے premium experience ہے کسی foldable device سے because foldable device کو جیسے ہم open کرتے ہیں تو بلکل سینٹر میں crease آ جاتی ہے بھائی یہاں مجھے کوئی crease نہیں دیکھنے کو ملی ہے اور oppo نے بتایا کہ بھائی ہم لوگوں نے اس کو چار سے پانچ generation test کیا ہے اس کے بعد market میں commercially available کیا ہے یہاں یہ جو ہے بلکل اندر سے جو ہے وہ جو screen ہے وہ آپس میں جڑتی نہیں ہے تھوڑا سا gap دیا گیا ہے paper کی demonstration بھی oppo کی ہم لوگوں کے official page میں دیکھنے کو ملتی رہی ہے یہاں جو crease ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جو کہ مجھے کافی comfortable لگی کوئی ایسا annoying scene نہیں ملا اور اندر والی screen کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا ہے screen size 7.1 inches کا جو کہ LTPO AMOLED display ہے ساتھ کے ساتھ 120Hz کا refresh rate HDR 10 plus کا support 1000 کا peak brightness nits ملتا ہے جو کہ daylight کی visibility کو کافی better بناتا ہے 370 ppi pixel power inches دیکھنے کو ملا اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ screen کو آپ جس طرح بھی use کنا چاہیں جس shape میں بھی use کنا چاہیں horizontal vertical جیسے کریں گے آپ کو ایک جیسا ہی visual experience provide کرے گا اور سائٹ پر punch hole cutout ہے وہ disturb نہیں کرتا screen کو مجھے internal screen کافی better لگی ہے even یہاں Netflix دیکھتے ہوئے یا YouTube دیکھتے ہوئے جو visual experience ہے وہ کافی better ہو اور اس کے ساتھ اندر والی screen protection ہے 7 بناتی جتنے دن میں نے اس کو use کیا ہے almost 1 ہفتہ use کیا ہے یہاں پر مجھے کوئی scratch feel نہیں ہوا even میں اس کے اندر جب کوئی paper بھگا رہے بھی رکھتا ہوں تو آرام سے دیکھنے کو ملے گی اور screen میں کوئی compromise نہیں durability بھی اچھی ہے refresh rate بھی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ experience ہے وہ بھی better ہونے والا اگر in future product پاکستان میں آتی ہے camera setups کی بات کرتے تو rear پر آپ کو Oppo Find X3 Pro میں camera جیسے دیکھنے کو ملے گا اور camera quality کی بات کرتے تو rear side 50 megapixel main sensor f 1.8 cover OIS support 13 megapixel 2x optical zoom sensor 16 megapixel ultra white sensor sensor مل جاتا ہے 32 megapixel camera camera 2 camera selfie 50 ایک camera ہو گیا main sensor back والے side سے picture quality کی بات کرتے ہوں yes یہاں پر Oppo color signs ہو ہی دیکھنے کو ملا تھوڑا سا over brighter ضرور تھا but Oppo users کو بہت پسند آتا ہے بکھے بہت اچھا provide کر دیتا ہے اسی طریقے dynamic range مجھے بہت سکتے ہو تو یہ بھی چیز مجھے کافی بیٹر دیکھنے کو لی پہلے آپ clip دیکھیں تھوڑے سے ریکارڈ کی ہیں آپ کو کیسے لگتے quality do let me know in the comment section میرے opinion میں foldable devices کو دیکھا جائے تو کافی بیٹر یہاں پاکستان میں بھی آتے ہوں overall جو سین ہے نا وہ کچھ ہمیں اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے لائک آپ vlógging بھی کرنا چاہو تو فل سکرین نظر آ رہی ہے اور اب آگے اس کی باہر والی سکرین پر مطلب یہاں کیامرہ کیامرہ سکرین ملتی ہے جو اندر سکرین کیامرہ مجھے زیادہ بیٹر لگا ہے کمپیریڈیبیلی کامرہ بھائی جس مرزی سائز میں جس مرزی سٹائل میں آپ فولڈ اپر فون کو یوز سکتے ہو تو بھائی یہ ہے فائن این کا ریئر کیامرہ اب یہ اتنا ہنڈی سائز کا فون ہے کہ آپ اس کو سکتے اور ایسی ذرا تھوڑی ڈیفرن لائٹ کنڈیشن کو چیک کرتے مجھے پتہ کہ پاکسان میں آئے گا بس ایسی دل کر رہا چیک کرنے کو اور اسی طریقے سکو دکھاتے کہ سن لائٹ کی اگینس کیسا کام کرتا ہے تو سن کا بھائی آج یہ سین ہے اور سن لائٹ کی اگینس یہ کچھ کام کرتا ہے اور یہاں اس time میں سٹیبل موڈ آف کیا ہوا ہے بھائی یہاں پر دیکھتے ہیں سٹیبلیزیشن کیسی ملتی ہے اب یہاں جب بھی فلیکش فون کی طرف ہم جاتے ہیں تو سٹیبل موڈ بھی رکھا گیا سٹیبل موڈ کام کام کرتا اور یہاں سٹیبل موڈ کام کرتا بھائی دائی بین کچھ آب کسی کسیم کی سٹیبلیزیشن ملے گی لیکن آپ دیکھو کہ اس تایم کوئی بھی فرم دراب نہیں کر رہا اور اسی طریقے سے بھاگ دیکھوں سٹیبلیزیشن بھاگنے کا سینی ہے بھائی جہاں کچھ یہ سٹیبلیزیشن ہے اب یہ دے ویڈیوز ایک اچھی چیز ہے بات کمرشلی جب پاکستان میں بیلیبیل کی جائے گی تب ہم اس کے بارے میں پروپر ایک بات کر سکیں گے پاکستان کے جو انوارمنٹ کے ساپ پاکستان ملتا ہے جو لائٹ ملتی ہے اس میں یہ کیسا کام کرتا ہے سپیکر کوالٹی کی بات کرتے ہیں یہاں پر مجھے سپیکر کوالٹی بھی کافی بیٹر دیکھنے کو ملی کچھ ساؤنڈ کلپ میں نے ریکارڈ کیے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں یہاں پر کیسی کوالٹی نکل کر آتی ہے اور ساری چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے 4500 mAh کی بیٹری which makes فون easier to use لانگ ٹائم کھلی آپ use کر سکتے 33 وٹ کی فاس چارج وائلی سیجنگ ٹائپ سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے واقع اوور ایکسپیرین اپو فائن کے ساتھ کافی ساری چیز اچھی لگائی گئی ہیں ہاں اگر ہمیں ہرڈویر کی بات کرتا ہو تو yes یہاں پر Color OS کو اس device کے لیے specifically design کیا گیا مطلب آپ یہاں پر multi windows کا option ملتا ہے split screen کا option دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ کے ساتھ snap rege اگر 888 کی بات کرتے تو yes it is a best performer in android devices ہمیں اچھی performance دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ کے ساتھ ہمیں یہاں پر RAM expansion کا option دیکھنے کو ملتا ہے جو اس storage یا RAM usage اگر ایک foldable device پر اگر editing toll use کرنا چاہتے ہیں تو performance level بھی کافی better ملنے والا اور مجھے کوئی issue نہیں ہوا performance level میں RAM memory بھی اچھی دیکھنے کو ملتا تھا 512 بھی launch ہوا ہے 255 بھی launch ہوا ہے بس یہ ایک Chinese variant ہے تو play stores کے ساتھ مجھے کھلنا پڑ اس کے بعد چیزیں install کر سکھا PUBG کی بات کرتا ہوں بھائی کافی smooth نکل کر آتا 60 fps maintain رکھتا ہے اوپو کے flagship font میں کبھی compromise بھی دیکھنے کو نہیں ملتا رہا ہمیشہ سے last time experience پاکستان میں find x2 pro experience کیا تھا at that time میرے ایک favorite font تھا snapdragon hardware یہاں بھی میں کہوں کہ Oppo نے compromise foldable device میں نہیں رکھا چھوٹے compromise IP rating نہیں ملتی وہ ہونی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو increase کیا جا سکتا جیسے memory card flood دی جا سکتی تھی hand free jack بھی دیا جا سکتا تھا کیونکہ phone already thick تھا تو entry jack لگانے میں کوئی issue نہیں تھا جو کہ اس phone میں دیکھنے کو نہیں ملتا بس یہ میرا experience Oppo find N کے